اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فیزکس لیسن میں آج ہم سیمپل ہارمونیک موشن کے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ فیڈرل بورڈ، پنجاب، پلوچستان اور KPK کی کلاس 11 چپٹر نمبر 7 آسٹیلیشنز میں موجود ہے اور یہی ٹاپک سندھ اور کیمرج کی بھی کلاس 11 میں موجود ہے ان ویڈیوز کو سننے کے بعد دیکھنے کے بعد آپ کو سیمپل ہارمونیک موشن کو ڈسکرائب کرنا اور اس سے ریلیٹڈ جو ٹرمز یوز ہو رہی ہیں انہیں ایکسپلین کرنا ان کی ڈیفینیشن کو سمجھنا اچھے طریقے سے آ جانا چاہیے آج کے فیزکس کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.پک کی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی 9 سے 12 جماعت تک فیزکس کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹ کو پختہ کر کے امتحانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں سٹورنٹ سیمپل ہارمونک موشن وائیبریٹری موشن کی ایک سپیشل ٹائپ ہے وائیبریٹری موشن کی سپیشل ٹائپ ہے یہ اور وائیبریٹری موشن ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک ابجیکٹ جو ہے بیک اینڈ فورتھ موو کر رہا ہو اور اپنی موشن ریپیٹ کر رہا ہو بار بار اس موشن کو ہم اس کی وائیبریٹری موشن کہتے ہیں اس کو ہم ایک اور بھی نام دیتے ہیں اسی اوسیلیشن کا سمپل ہارمونک موشن اسی اسی لیشن یا ویبریٹری موشن کی سپیشل ٹائپ ہے سمپل ہارمونک موشن میں سپیشلائزیشن کیا ہے کیوں خاص ہے یہ بیسیکلی اس میں ایک خاص قسم کی فورس جس کو ہم ریسٹورنگ فورس کہتے ہیں وہ ایکٹ کرتی ہے یعنی کہ یہ موشن ریسٹورنگ فورس کی اندر ہوتی ہے اور پھر اس میں ریسٹورنگ فورس restoring force acts ایک تو یہ point ہے اس میں اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اب ہمیں پتا ہے force کی ایسے acceleration produce ہوتا ہے اور جو acceleration produce ہوتا ہے جب force کسی object پہ apply ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ object جہاں displace بھی کرتا ہے displacement بھی cover کرتا ہے تو acceleration جہاں اسی displacement کے directly proportional ہوتا ہے یہ point بھی ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ acceleration is directly proportional to displacement directly directly proportional 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 to displacement اور یہ displacement جو ہوتا ہے یہ mean position سے ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ displacement is distance in specific direction تو یہ displacement اس کی specific direction ہوتی ہے اور with respect to mean position ہوتی ہے اور پھر جو acceleration produce ہوتا ہے یہ mean position کی direction میں ہوتا ہے mean position کیا کیسی position ہے اس کو بھی ہم explain کریں گے اور پھر restoring force کیا ہے کہاں سے جو ہے وہ آتی ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے تھرڈ 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 کریکٹسٹک جو ہے simple harmonic motion کی وہ یہ ہے کہ acceleration جو ہے وہ towards mean position ہے اس کی direction جو ہوتی ہے وہ mean position کی طرف ہوتی ہے towards mean position mean position اب ہم یہ دیکھیں گے کہ restoring force جو ہے یعنی کہ یہ تین point جو ہم نے simple harmonic motion کے لیے define کی ہے کہ ایک تو restoring force اس میں act کرتی ہے acceleration directly proportional to displacement ہوتا ہے اور پھر acceleration جو ہے وہ mean position کی direction میں ہوتا ہے mean position کی طرف ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک mass spring system assembly لیتے ہیں mass spring system mass spring system میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک block جو ہے ہم لے لیتے ہیں یہاں پہ یہ ایک block ہے اور اس block کا mass m ہے یہ attach ہے ایک spring سے یہ spring جو ہے یہ elastic spring ہے elastic spring سے مراد ایسا spring جس کو ہم آسانی سے compress یا compress کر سکیں یا expand کر سکیں تو compress یا expand کرنے کے بعد اگر اسے چھوڑیں تو دوبارہ سے اپنی normal form میں آ جائے تو ایسے spring کو ہم elastic spring کہتے ہیں یہ سارا سسٹم یہ ایک horizontal surface پہ رکھا ہوا ہے اور یہ اس surface کو ہم friction less surface کہتے ہیں friction less surface سے مراد ایسی surface جس کی کوئی friction نہ ہو وہاں پہ friction ایکٹ نہ کرے لیکن ایسی ideal یہ ideal situation ہے otherwise ہر surface کی کوئی نہ کوئی friction ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ہم friction کا effect برحال نہیں دیکھ رہے ہیں اس لئے friction less surface consider کر رہے ہیں mass جب rest form میں ہوگا تو یہ ایک position کے long ہوگا اسی position کو ہم mean position equilibrium position یا rest position کہتے ہیں یعنی کہ ایک oscillating vibrating object کی وہ position جہاں پہ وہ rest میں آ جاتا ہے اس position کو ہم اس کی mean position یا equilibrium position یا rest position کہتے ہیں mean position یہاں پہ mean position کو میں o سے represent کر رہا ہوں اب ہم mass کو move کروائیں گے move کیسے کروائیں گے ہم اس پہ ایک force apply کر دیتے ہیں f ہم نے یہ ایک force apply کی ہے f right direction میں apply کر رہے ہیں mass جو ہے وہ displace ہونا شروع ہوگا اسی assembly کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اور اس دوسری case میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ mass ایک فاصلے پہ جا چکا ہے اور اس کے ساتھ سپرنگ بھی جو ہے وہ expand ہو رہا ہے اس کی length میں بھی جو ہے وہ increase آ رہا ہے تو یہ سپرنگ جو ہے اس کی length میں بھی increase آ گیا ہے horizontal surface یہاں پہ ہم سارا system کیونکہ horizontal surface پہ پڑا ہوا ہے یہ دوبارہ construct کر لیتے ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ mass جو تھا وہ mean position o پہ تھا اور یہاں پہ ہم نے force apply کی اور یہ ایک نئی position پہ آ گیا اس نئی position کو اس نئی position کو ہم جو ہے وہ represent کریں گے یہاں پہ یہ ہم اس کی نئی position کو represent کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ position یہ ہے وہ a ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ position a سے position o سے a کی direction میں ایک displacement cover کیا ہے mass نے اور یعنی کہ specific direction میں distance ہے تو اس لیے اس کو displacement کہتے ہیں یہاں پہ رہے ہیں تو یہ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں کہ x جو ہے یہ basically displacement کو represent کر رہا ہے displacement displacement تو اب یہ force جو ہم نے apply کی ہے اس کو ہم calculate کر سکتے ہیں hooks law سے hooks law کیا کہتا ہے ہمیں یہ ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں hooks law hooks law کے مطابق اگر ایک object پہ force apply کریں تو forces directly proportional ہوگی displacement کے جتنی یعنی کہ force apply کریں گے اتنا ہی displacement produce ہوگا اور یہ اس object کے لیے ہوگا جس میں elasticity ہوگی اور پھر force جو apply کریں وہ within elastic limit apply کریں گے یہ condition ہے hooks law کی اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ spring جو ہے elastic ہے spring ہے mass اسی spring کے ساتھ پینڈ جو ہو رہا ہے وہ بھی displacement cover کر رہا ہے تو لیکن force جو ہم elastic limit کے اندر apply کریں گے اور elastic limit کیا ہے ہم اگر جو ہے ایسی حد ہے جہاں تک ہم اگر force apply کریں تو اس کے بعد ہم چھوڑیں تو spring واپس اپنی حالت میں آجاتا ہے لیکن اگر اس limit اس حد سے زیادہ اگر ہم force apply کر دیں تو spring کی length میں جو change ہے وہ permanent ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو واپس حالت میں نہیں لا پاتا تو اب force ہم calculate کرنا چاہ رہے ہیں ہم نے دیکھا کہ force is equal to displacement to displacement یعنی کہ جتنی force apply کریں گے کرتے ہیں تو ہم کسی constant سے multiply کرتے ہیں یہاں پھر اس proportionality equation میں change کرتے ہوئے ہم constant سے multiply کر دیتے ہیں اور یہ constant جو یہاں پہ میں introduce کروار رہا ہوں k ہے constant کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جان سکیں کہ دو quantities جن کا relation دیکھ رہے ہیں ان کا ایک دوسرے effect کتنا کم یا زیادہ ہے اس مراد یہ ہے کہ اگر ہم ایک newton force apply کریں تو لازمی نہیں کہ displacement بھی ایک میٹر produce ہو ایکچلی displacement یا تو تھوڑا کم ہو سکتا ہے یا تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اس ہی کمی بیشی کو پھر constant سے پورا کیا جاتا ہے اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ force زیادہ کرنے سے displacement زیادہ ہوگا لیکن کتنا کم یا زیادہ ہوگا وہ پھر constant سے complete کرتے ہیں constant یہاں پہ specific quantity ہوتی ہے اور یہ constant جو آرہا ہے یہ spring constant ہے basically spring allow کرے کہ force کتنا displacement produce کرے تو اس لئے spring constant ہے اور basically depend کرتا ہے spring کے material پہ اس لئے کہ کتنا material elastic ہے جتنا elastic ہوگا اتنی force displacement produce کرے گی تو اس طرح سے spring constant ہے تو اب ہم دیکھیں گے کہ force جب ہم apply کر رہے ہیں ساتھ ہی spring کی spring جو ہے اس کی force اپلائی کرتے انہیں mass کو move کروا تو ساتھ ہی spring جو ہے اس کی length میں increase آنا شروع ہوا تو یہ اپنی elasticity کی more on on harmonic motion میں اب ہم restoring force جو produce ہو رہی elasticity کی وی سے اس کو دیکھیں گے ہم نے کہا کہ ہم نے جیسے force apply کر کے mass کو move کروانا شروع کیا spring کی length میں increase آنا شروع ہوا تو اس میں restoring force produce ہو ہو گئی اور پھر اس کا مطلب ہے ہم دیکھتے ہیں کہ force جتنی ہم زیادہ کرتے جائیں گے length میں change اتنا بڑھتا جائے گا تو restoring force بھی اتنی ہی بڑھتی جائے گی تو اسے ہمیں یہ نظر آ جاتا ہے restoring force is equal to applied force یعنی کہ جتنی force زیادہ apply کریں گے اتنی restoring force جائے applied force magnitude میں equal ہوگی لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ direction میں جو ہے وہ restoring force applied force کے opposite ہے applied force ہم نے right direction میں apply کی ہے جبکہ restoring force backward direction یعنی left direction میں produce ہو رہی ہے تو applied force کے ساتھ negative sign بھی لگیں جو opposite direction کا represent کر رہا ہے اب اس relation رہے ہیں کہ kx کے برابر ہے تو اگر ہم restoring force کو f r سے represent کروں that is equal to minus applied force کو f سے represent کروں اور پھر minus sign ویسے ہی آئے گا اور f کی جگہ جو ہے میں kx put کر دوں تو یہ اس سے ہمیں restoring force کی value مل جائے گی یہاں پہ اس کو ہم دوبارہ لکھ لیتے ہیں کہ f r is equal to minus kx تو اس equation سے ہم restoring force کی value calculate کر سکتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ restoring force ہے یہ basically restore قرآن کی کوشش کرتی ہے سپرنگ کو اب ہم جب start میں force apply کرتے ہیں اتنی restoring force پر produce ہو رہی ہے تو applied force اور restoring force ہر point پہ equal اور opposite ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے effect کو cancel out کرتی جائیں گی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ net fact دونوں کا zero ہوگا ہر point پہ جسے یہ پتہ چلے گا کہ net force zero ہوگی جب net force zero ہوگی تو یہاں پہ acceleration پروڈیوس نہیں ہوگا mass uniform velocity سے a تک move کرے گا لیکن a پہ جا کے ہم رک جاتے ہیں پھر ہم force apply applied force یہ ختم کر دیتے ہیں کیسے ختم کرتے ہیں ہم mass release کر دیں تو اگر ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ mass release کر دیں mass released تو یعنی کہ ہم mass کو چھوڑ دیا ہم نے اس پہ خود سے کوئی force apply کرنا بند کر دی تو اس سے یہ ہوا کہ applied force جس کو ہم f represent کر رہے ہیں یہ zero ہو گئی جب applied force zero ہو گئی تو net force restoring force force no net force restoring force net force تو اب اس net force کی وجہ سے جو ہے وہ acceleration produce ہو گا اب net force ہے اور restoring force کیا کرے گی یہ mask کو کیونکہ ہم نے mask rest position میں لاکہ چھوڑا ہے تو initial velocity یہاں پہ zero ہے restoring force اس پہ apply ہوگی اس acceleration produce کر کے اس direction میں move کروانا شروع کرے گی اور اس direction میں move کروانا شروع کرے گی velocity سو رہا ہے اور اب اس acceleration کو ہم calculate کرنا چاہیں تو ہم newton کا second law use کرتے ہیں newton کا second law mathematically ہمیں پتہ ہے کہ f is equal to m a یہاں پہ restoring force ہے تو اس لئے f کو fr سے represent کریں گے fr is equal to m a اب اگر ایک اور بھی fr جو ہم equation اوپر لکھی ہوئی ہے اس equation second کو اور اس کو ہم third equation کہہ لیتے ہیں ان دونوں equations کو compare کریں تو ہمارے پاس m a m جو mass object کا block کا یعنی mass اور a جو acceleration force کی وجہ سے produce ہو رہا ہے تو m a is equal to آجائے گا minus k x اور یہ k x جو یہ second equation سے ہمارے پاس آیا ہے second اور third کو compare کیا ہم n a m اگر ہم right side پہ shift کر دوں to a ki value میرے پاس آجائے گی a is equal to minus k by m into x تو یہ equation مجھے acceleration کی value دے گی اور یہ acceleration وہ acceleration ہے جو restoring force کی way پروڈیوز ہو رہا ہے اور اس acceleration کی ایسے mass move کر رہا ہے towards left direction under restoring force اور spring جو پھر normal farm میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو اب اس equation میں ہم دیکھتے ہیں چلیں اس equation کو ایک number دے دیتے ہیں 4 اور اس equation میں ہم دیکھتے ہیں k spring constant ہے mass بھی constant رہے گا کیونکہ ہم mass change نہیں کر رہے اس system کا mass change نہیں کر تو یہ quantity constant ہے constant یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں constant تو جیسے کہ ہم نے اوپر proportion کو equation میں change کرنے کے لئے constant سے multiply کیا تھا اگر ہم constant کو ہٹا دیں تو equation دوبارہ سے proportion میں a proportional to minus x تو دیکھیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی کہ acceleration جو ہے وہ directly proportional ہوگا displacement کے اور towards mean position ہوگا یہ mean position جو ہے یہ negative sign represent کر رہا ہے acceleration کی direction mean position کی طرف جو ہے وہ negative sign سے ہمیں مل رہی ہے کیسے ہم دیکھتے ہیں کہ displacement جو ہے ہمیشہ away ہوتا ہے mean position سے جبکہ acceleration یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ displacement right direction میں ہے تو acceleration left direction میں واپس mean position کی طرف ہے تو اس سے ہمیں نظر آرہا ہے acceleration displacement کے opposite جو negative sign سے ہمیں نظر آرہ ہے تو یہ ہمیں point پھر کرریکٹ سٹک کلیر ہو جاتی ہے کہ اس میں restoring force ایکٹ کر رہی ہے اس کی ویسے acceleration جو produce ہو رہا ہے وو directly proportional ہے displacement کے اور directed ہے towards mean position اب خیر یہاں پہ ماس جب واپس move کرے گا تو واپس move کرتے ہوئے جب وہ mean position پہ آئے گا تو mean position پہ آ کے spring normal فارم میں آ کرے گی جب تک کہ وہ normal فارم میں نہیں ہے تو جب normal فارم میں آ گیا تو restoring force ختم ہو گئی اس کا ایکسلیشن بھی ختم ہو گیا لیکن mask جو کہ اپنے inertia کی کی وجہ سے جو ہے وہ velocity retain کر چکا ہے تو وہ رک نہیں پائے گا بلکہ left direction میں آگے move کرتا جائے جسے کیا ہوگا spring compress ہونا شروع ہو جائے گا spring compress ہونا شروع ہوگا تو اب spring دوبارہ سے restoring force apply کرنا شروع کرے گا لیکن restoring force آستہ increase ہوگی واپس normal فارم میں لانا چاہے گی لیکن force کیونکہ آستہ increase ہو رہی ہے کیونکہ spring جو ہے وہ آستہ compress ہو رہا ہے تو پھر ایک point ایسا ہے کہ spring maximum compress ہو جائے گا یعنی restoring force جو وہ ایک maximum value تک جا کے پھر کابو پالے گی mass کی force پہ mass کی energy پہ suppose کہ mass جو ہے وہ یہاں تک پہنچ چکا ہے اس position کو position b کہ لیتے ہیں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ restoring force جب spring compress ہو رہا ہے تو restoring force کیا کرے گی اس کو دوبارہ سے normal فارم میں لانے کے لیے act کرے گی اور پھر اس طرح direction mean position کی طرف ہوگی اور جو acceleration produce ہوگا اب کیا ہوگا جب force act کر رہی ہے mass کو رکھنے کی کوشش کر رہی ہے تو acceleration اس کی velocity میں کمی آ رہی ہے تو velocity کیونکہ left direction میں ہے acceleration جو retardation ہے اب اس case retardation سے مراد کے velocity میں کمی ہو رہی ہے تو اب acceleration جو motion کے opposite direction میں ہوگا acceleration جو retardation ہوتا ہے وہ opposite direction میں ہوتا ہے motion کے تو اب ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ acceleration mean position کی direction میں ہوگا لیکن mass restoring force آستہ قابو کر رہی ہے mass کے inertia کابو پا رہی ہے تو پھر میس ایک displacement کور کر لیتا اور یہ displacement پھر اتنا ہی ہے جتنا کے پہلے تھا تو اب یہاں پہ میس رک جائے گا ری restoring force اس کی motion پہ اس کے inertia پہ totally کابو پا لے گی اور اتنی یعنی restoring force ہو جائے گی کہ اس نے اس پہ کابو پا لیا اب restoring force دوبارہ سے compress spring کو normal farm میں لانے کی کوشش کرے گی تو میس دوبارہ سے mean position کی طرف move کرے گا mean position پہ آکے normal farm میں آ جائے spring لیکن restoring force ختم ہوگی لیکن میس نے پھر inertia نرشیہ جو ہے وہ اپنے نرشیہ کے وجہ سے رکھ نہیں پائے گا اس نے velocity جو ہے وہ attain کر لی ہے تو نرشیہ کے وی ایک طرف بڑھتا جائے گا تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ دوبارہ سے restoring force پروڈیس ہوگی جو واپس spring کو restore کروانا چاہے گی